اس ٹائم پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس سور کی جمالی کے امجد صاحب ان کا نام ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ لاہوری کولر کو لاہوری کولر کیوں کہا جاتا ہے امجد صاحب یہ بتائیں جو لاہوری کولر ہے یہ کیا ہے اس کی خاص بات کیا ہے اس کو لاہوری کولر اس لے کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور سے ٹیکنک اس کی ایجاد ہوئی تھی اور یہ لاہوری کولر ہے وہاں سے اس کا سارا سامان آتا ہے اور یہاں پر ہم اس کو فٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم مختلف علاقوں میں اس کو سپلائی کرتے ہیں اس میں کون کون سا سامان لگتا ہے اس میں موٹر لگتی ہے اس میں پانی کا پمپ لگتا ہے چھوٹا چائنہ کا پمپ ہے اور اس میں خاص لگائی جاتی ہے خاص یہ بھی لوکل ہیں یا پنجاب سے لاتے ہیں نہیں یہ بھی لوکل ہوتی ہے اس کے کئی مشین سے وہاں پر بنتی ہے وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں اس کی وولٹیج کیا ہوگی بتائیں گے آپ اس کی وولٹیج یہ ہے کہ بس یہ عام بجلی پہ بھی کام کرتا ہے اس کا خرچہ یہ ہے کہ ایک چھت کے پنکھے جتنا اس کا خرچہ ہے یہ فینسی بھی ہے اس پہ لوئے کا کام بھی ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت اس ٹائم یہاں پر ہے بارہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے یہ ہول سیل کیمت ہے اس کی اس کے علاوہ ہم یہاں پر پلاسٹک کے فینسی کولر بھی بناتے ہیں یہ گجرہ والے سے اس کا سامان آتا ہے سارا یہاں پر اس کو ہم اسمبل کرتے ہیں اور یہ بھی ہم مختلف علاقوں میں اس کو سپلائی کرتے ہیں اس میں دوسری خصوصی بات یہ ہے کہ ہم اس میں پیڈ لگاتے ہیں اس میں پیڈ لگتے ہیں وہ خص استعمال ہوتی ہے یہ اچھا ہوتا ہے یہ اچھا ہوتا ہے پلاسٹک کولر کے لئے یہ بہت مفید ہے اس میں ہم نے ہائی سپیڈ کی موٹر لگائی ہوئے ہیں گجرہ والے سے وہ لے کر آتے ہیں اور اس میں ہم نے اچھا پمپ لگایا ہے وارٹر کا اور اس میں ہم آئس باگس بھی ساتھ دے رہے ہیں اس کا استعمال یہ ہے اس کو فریزر میں فریز کرنا ہے بارہ گھنٹے یہ برو کی طرح بلکل اچھا تھنڈ ہے پانی کرے گا اچھا کام کرے گا پر یہ جب پگل جائے گا پھر آپ اس کو فریز کریں گے آپ اس کو ادھر پانی آئے گا آپ پانی میں ڈال دیں گے نیچے سے آپ ڈالیں گے تو یہ اوپر پانی کا پمپ تھو کرے گا اور یہ اوپر آئے گا پانی یہاں پر پانی جب آگا پھر یہ یہاں سے نیچے جائے گا یہاں پر آئیس باگس اس کا بنایا ہے یہ آئیس باگس کا لئے اس کی قیمت ہم دے رہے ہیں یہ دکندار کو چودہ ہزار روپے کا ہول سیر ریٹ ہے اس کی قیمت بائیس سے پچیس ہزار روپے ہے بیس ہزار کا پچیس ہزار کا بکر ہے تکیبن نو ہزار روپے تو کیونکہ بندہ تمہارا ہے جی جی بلکل وہ خود سپلائی کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے انکہ بڑھاتے ہیں ہم یہاں سے انکہ بڑھاتے ہیں اس کیا ہولٹیس کا ہولٹیس اس کے بھی عام دو سو بیس پہ کام کرتے ہیں بلکل دو سو بیس بیجلی پہ بیجلی کم بھی ہو یہ کام کرتے ہیں اس کا بھی خرچہ ایک چھاٹ کے پنک یہ جتنا خرچہ ہے اس میں جواعج کا لوٹ سےڑی بہت زیادہ ہے بیجلی نہیں ہوتی کیا یہ ایو پیس پر یا ایو میٹر میں جلتے ہیں یہ بالکل ایو پیس پہ بھی کام کرتے ہیں اور جنیٹر پہ بھی کام کرتے ہیں ایو پیس کے لئے کس ہلڑہ ہیں ایو پیس کے لئے ایک بیٹری پہ آسانی سے کام کرتے ہیں سو بیٹری پہ بھی کام کرتا ہے یہ کم خرچے والے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم مختلف مارڈلز بناتے ہیں یہ تو بس جو کندار کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں اس کے مطابق ہم بناتے ہیں سب کچھ گجرہ والے سے ہم لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ مارڈل ہے یہ بھی آئیس بکس نہیں یہ اس سے بڑا ہے یہ بھی آئیس بکس والے ہیں یہ پچھلے سال سے چل لے کتنا پانی سے آجاتا ہوگا ہے یہ اس کے ٹینکی نیچے پانی ٹینکی میں ڈالنا ہے ٹینکی میں ڈالنا ہے پھر یہ پانی کا پانی کا پانی آن کریں گے نا یہ پانی اوپر آئے گا تو پھر یہ ادھر جمع ہو جائے گا ادھر سے پھر یہ آستہ آستہ ان لیکے سائٹس میں سراخ ہیں سے نکلے گا یہاں پانی ختم ہو جائے تو پانی دوبارہ چھنے گا نہیں نہیں پمپ چلتا رہے گا آٹومیٹکی چلتا رہے گا ہم نے پمپ اس میں سینسر میں لگایا ہے کولر میں اگر پانی ختم ہو جائے تو پمپ بھی 15 منٹ کام کرے گا بند ہو جائے گا اچھے پمپ لگایا ہے پمپ آٹومیٹکی بند ہو جائے گا پھر اگر لیٹس سپوس چلتا رہے بعض بات پر انہوں ہو چلتا رہا تو خراب تو نہیں ہوتا ہے یہ پمپ نہیں نہیں خراب نہیں ہوتا چلتے رہتے ہیں اس کا آپ نے یہ گیس پولر یہ نہیں ہے مختلف یہ مادر 잡ج ہے بس بناتے ہیں یہ دکندارو کو ہم سپلائی کرتے ہیں پھر یہاں پر یہ آپ دکانکر ہیں یہ لوکل ہیں کی نہیں پنجاب سے دکتے ہیں میں یہ پنجاب سے آئے گا ہے کہ nhá پنجاب سے آئے گا ادھر آکے فٹنگ کرتے ہیں دکندارو ہاں ہے یہ جی جی سائے ڈیزائن ہیں یہاں پر فٹ ہوتے ہیں یہاں پر بنتے ہیں یہاں سے پھر ہم سپلائی کرتے ہیں دکندارو کو باقی علاقوں میں بھی ملتے ہیں ہر مختلف شہروں میں جی کرخانے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر آپ نے پنجاب سے کاریگر بلایا ہے یہاں لوکل پر لوکل کاریگر نہیں ہے لوکل کاریگر ملتے ہیں لیکن ویسے کام نہیں کرتے جو پنجاب کے کاریگر کام کرتے ہیں بہتر سمجھیں یہ جو آپ لیتے ہیں سامان مختلف ریاں پر لیے باقی پانی پانی موٹر ہیں یہ صرف ایک جگہ سے لیتے ہیں پنجاب سے کے لئے مختلف دکانوں سے لکھنے نہیں ادھر مختلف دکانیں ہوتے ہیں پرک کی الگ دکان ہیں موٹر کی الگ دکان ہیں باڈیوں لے کی الگ دکان ہیں هر چیز کی مختلف شاپ سے یہ دیزائن آپ نے موپسند کر کے دیا کہ اس پر باڈی بنایا ہے نہیں انہوں نے بنائیں ہوتے ہیں ہر کرخانے دار مختلف کٹس بناتے ہیں تو بس یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ادھر جاتے ہیں کٹس پسند کرتے ہیں پھر ادھر لے کر آتے ہیں یہ وہ ٹینک ہے جیسے پانی جی وہ ٹینک کے ادھر پانی ڈالتے ہیں یہ پیڈ پھر پانی یہاں سے پیڈوں پہ جاتا ہے پھر بہترین کولنگ کرتا ہے اچھے بتائیں کہ یہ لاہوری کولر جو ہیں بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ کرنٹ اس میں آ جاتا ہے نہیں کرنٹ تو نہیں آتا باس ٹیم اگر خدا نہ خاصتہ کاری گھر سے کوئی تار وغیرہ کوئی مسٹیک ہو جائے تو تار اس کے ساتھ ٹاچ ہو جائے بارڈی کے ساتھ پھر کرنٹ آ جاتے ہیں ایسے ادھر وائس کرنٹ نہیں آتا یہ ہم نے ایک اتود سرکوئے روڈ پر مریج ہٹ ویڈنگ حال ہے اس کے بالکل ساتھ الکرم الیکٹرونکس الکرم الیکٹرونکس کے نام پر ہے اور یہ ایک اتود روڈ پر ہے ہم کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں انیس بیس سال ہو گئے ہیں میرے والد صاحب کو کام کر رہے ہیں الکرم الیکٹرونکس کے نام سے جی یہ آئیڈیا ان کا تھا کہ آپ نے اس کو دولکس کیا یہ آئیڈیا ان کا تھا پھر ان کی وفات کے بعد میں ان کو آگے چلا رہا ہوں جی وہی لے کر آتے ہیں سامان یہ صرف آپ یہاں پہ آپ صرف کرتے ہیں پشاہر میں اور لوگ بھی اس خان کے کام کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں مختلف کرخانے ہیں ادھر جی دو تین کرخانے ہیں پشاہر اگر لیٹس سبوز آپ کچھ روانے سے ممنا ہے اس کی پرائز اور اس کی پرائز مختلف فارق آج اگر ادھر سے منگائیں تو پھر ہمیں چار سو تین سو روپے بچ جاتے ہیں کولر کی بیچے اگر ہم ادھر بنائیں تو آٹ سو سہزار روپے کے دل میں ہم بچ جاتے ہیں کولر میں کاریگار کو پیسے دینے کے بعد سب کچھ دینے کے بعد بس اس کے علاوہ ہم بنا رہے ہیں یہ مختلف ڈیزائنز بنتے ہیں دن پر دن بنتے ہیں درجہ یہ بتا ہے کہ ایک دن میں کتنی کولر بنا لیتے ہیں ایک دن میں ہم پچیس سے تیس کولر در بناتے ہیں پچیس سے تیس کولر بنا لیتے ہیں دن میں اس کے ڈیمانڈ ابھی بڑھ رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پھر ڈیمانڈ جتنی زیاد ہوتی ہے ہم اتنے کاریگر اضافی لگا جاتے ہیں پھر پچاس تک چالیس تک جائے گا جی اپنے جو کاریگر ہیں پنجاب سے آئے ہیں ان کو یہاں پہ رہائش جی ہم نے ان کو ادھر اوپر رہائش جی کھانا پینہ سب کچھ ہم ان کو ادھر ہی جاتے ہیں جی جی جو آپ نے بیس پہ بھی بیجتا ہے بیس پہ بھی بیجتا ہے جی در بس جتنے گاڑ کو دے دیا دیا آپ تو آٹھ سو روپے یا چار سو چھے سو پہ کماتے ہیں ہم تو ہل سیل پہ چھے سو سے لے کے ہزار کے درمیان کماتے ہیں آٹھ سے دس ہزار کماتے ہیں بہت فرق ہے جی جی ناظرین دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کلر کی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں کرم الیکٹرانک کے نام کرم کی دفعہ جو تفرق ہے جو تفرق ہے سرکورہ روڈ سرکورہ روڈ میریج ہٹ کے بلکل ساتھ میریج ہٹ کے ساتھ بلکل ہے اگر شہر کے لوگ یہاں پہ آئیں تو کم از کم آپ کو بڑا خائدہ ہوگا یہاں پہ آٹھ سے دس ہزار کار بچا سکتے ہیں اور اچھے میری کلرہ پہاں سکتے ہیں موسیقی موسیقی